جمشید جمشید فریگرنس آج جس فریگرنس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا یہ جے ڈاڈ کی فریگرنس ہے بہت زبردست فریگرنس ان کی رہی ہے یہ اور دوہزار سترہ میں اس کو لانچ کیا تھا زرار بائی جے ڈاڈ اس کی بلیک بوٹل اور یہ یہاں پہ اس کا سلور کلر کا پلیٹ لگا ہوا ہے جو کہ گولڈ ایڈیشن میں ان کے یہاں پہ گولڈن پلیٹ لگی ہوئے ہیں اور جو زرار بلو ہے وہاں پہ یہ ان کا بوٹل بلو ہے بلو کلر کی وہ جو ہے پلیٹ لگی ہوئے ہیں تو یہ بوٹل سیم ایسی بنی ہوئے ہیں ان کی بھی میں نے کہا کہ ایک اضافی بات اس میں آپ کو بتا دوں فریگرنس بھائی جو ہے فریگرنس کے بارے میں پہلے آپ کو بتاتے ہیں پھر مزید باتیں جو ہیں وہ آپ کو اس کے جو مین اکورڈز میں ہیں میرین، ایرومیٹک، مسکی، سٹرس، ووڈی، ایکویٹک، وارم سپائسی یہ فریگرنس آپ کو ملے گی تو نوٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں نوٹس میں اس کے سپائسی نوٹ ہیں ٹاپ نوٹس میں سپائسی نوٹس ہیں اور روس میری کے نوٹس ہیں اب جب یہ میڈل نوٹس میں جائے گا جیسے کہ میں آپ کو پہلی ویڈیوز میں بھی بتایا کہ پرکیوم میں مختلف نوٹس ہوتے ہیں ٹاپ نوٹس پہ فریگرنس اس کی علیدہ ہوتی ہے اور سیکنڈ نوٹس پہ جانے کے بعد جس کو بیس نوٹس اور ہارٹ نوٹس بھی کچھ لوگ کہتے ہیں اس پہ اس کی فریگرنس چینج ہو جاتی ہے تو بیس نوٹس میں اس کے مرس پوڈی نوٹس ہیں بہت ہی زبردست ایک خوشبو کا آپ کو وہ زبردست احساس دلاتی ہے یہ فریگرنس اور میرے خیال سے یہ فریگرنس سمر میں زیادہ اچھی ہے کیونکہ یہ جو بھی ہمارے پاس ایکویٹک فریگرنس ہے یا پھر سٹریسی فریگرنس ہے وہ سمر میں ہی زیادہ لوگ ہم سے بائے کرتے ہیں لسٹنگ کے حوالے سے بات کریں تو اس کی جو لاسٹنگ ہے سکس تو سیون آورز کہہ سکتے ہوں لیکن اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے اس کی ایک وجہ ہے کہ مختلف لوگوں کی تو اس پہ یہ لاسٹ مختلف کر سکتے ہیں دیفرنٹ ہو سکتی ہے لاسٹنگ اس کی کسی بندے پہ پوزیبل ہے کہ یہ فائف آورز لاسٹ کریں اور کسی پہ ایٹ آورز نائن آورز تک بھی کر سکتی ہے یہ جو ہے پرڈیوم اس کے علاوہ سیلاج جو اس کا ہے وہ بھی اچھا ہے اور پروجیکشن کی بات کریں پروجیکٹ یہ ایک میٹر تک میرا خیال ہے کہ ایک میٹر تک یہ پروجیکٹ کر جاتی ہے اور بیسیکلی یہ جس پرفیوم کا کلون ہے یہ ایکوار ڈی جیو پرفونڈو ایڈیشن کا یہ کلون ہے جو کہ بہت زبردست فریگرنس رہی ہے اور یہ فریگرنس ہمارے پاس آتے ہیں تو بہت پسند کرتے ہیں ان کو اس فریگرنس کو جیسے کہ جانان جے ڈاٹ کو ایک کسٹمر ہے اس کا اپنا ایک کسٹمر ہے پسند کرتا ہے اس کو تو سیم اس فریگرنس کا بھی ایک اپنا کسٹمر ہے جو کہ بہت زیادہ پسند کرتا ہے اس کو ریگلر یوز میں اپنے رکھتا ہے تو اس کے جو اور ایڈیشنز ہیں انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ہم ویڈیو بنائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیسی ہے کیسی فریگرنس ہے کیسے نوٹس ہیں اس کے تو تب تک ہمیں اجازت دیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اور مزید فریگرنس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اگر کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو جواب دیں اور ہمیں اجازت دیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں السلام علیکم